امید بھائی جہاں match جیت سکتے ہیں آپ کے لئے پھر وہ بری خبر ہو سکتی تھی کنڈیشن تو انڈیان کے فیور میں ہے کیونکہ اگر آپ تین دن کا match دکھو کنڈیشن کو چینڈ نہیں کریکس تو کھلے ہی ہیں ایسا نہیں کہ انڈیان پلیرز کو بال نہیں لگوی بال ان کو بھی لگی ہے پر جب کھلے جب کھلے جب کھلے پڑتا ہے آپ اسٹیلیا میں دیکھیں کھلے وہاں بال پڑ کے کئی بھی چلے تو یہ چیز وہ ہی ہو رہی ہے جب وکیڈ بنتا ہے تب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے پڑتا ہم نے کیسے وکیڈ بھی کھیلنا ہے تو ساؤت افریکی کے طرح سے یہ آیا تھا انڈکیشن کہ ہم نے ہارڈ اور گرین وکیڈ مانگا تھا اب دھوپ پڑی ہے کریکس کھولے تو کریکس کھولیں گی اب بول ماں پڑے وکیڈ ویسے ڈینجرس نہیں ہے اس سے مانتا ہوں کہ ہاں وکیڈ ٹوڑ گیا ہو ویر ان ٹیرو اگر آپ دیکھیں تو مائچ جو فیلڈ امپائرز تھے علیمدار تھے یا ان گول تھے انہوں نے پلیسی کو بھی بلایا تھا ویرات کوڑی کو بھی بلایا تھا دونوں سے باتچیت کی تھی لیکن ویرات کوڑی اگری تھے کہ ہمیں اس پہ بلے بازی کرنی ہے اگر یہی تاس ساؤت افریکہ جیتا ہوتا شاید انڈیا مانا کرتی یہ دونوں کے لیے انفیر ہوتا دیکھیں جب ایک پہ مائچ سٹار ہو جاتے ہیں یہ آپ ایچ بیچ میں روکتے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا تین دن کا مائچ ہو چکا ہو اور آپ کہہ دیں کہ نہیں اب مائچ نہیں ہو سکتا ہم وکیٹ رپیر اگر وکیٹ رپیر کرتے ہیں جو ہمیں سنڈا کے لاؤ ہے کہ وکیٹ رپیر کر سکتے ہیں اگر وکیٹ رپیر ہوتا پھر انڈیا کے اگنس جاتا اس لئے شہد وہ چانس لینے نہیں چاہتے ہیں مائچ جیفری بھی جی ہاں بلکل اور ایسے انڈیکیشنز ہیں کئی بار ایک بار نیوزیلینڈ ٹیسٹ میچ کی مجھے یاد آتی ہے وہاں پہ ساؤتھ ایفریقہ نیوزیلینڈ کا میچ چلا اور ایسی کریکس آئے تھے وہاں پہ فیبی کول ڈال دیا گیا تھا اور اس کے بعد ڈیرل کولینن نے 275 رنوں کی پاری کھیلی تھی چلیے بھارتے بلے بازی کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ پچھ اتنی خراب تھی بلے بازی کرنا آسان نہیں تھا اور یہاں پہ بنائے گا چالیس رن بھی شتک سے کم نہیں کس طریقے سے بھارتے بلے بازوں نے بلے بازی واپر دکھائی وہ آپ کو دکھاتے ہیں مدوائی 48 رن بنائے لیکن یہ 48 رن پچھ کے حساب سے شاید لگتا ہے سورن کے برابر ہے 100 سے زیادہ ہی لگتا ہے کیونکہ جس ساتھ سے وہ کھیلیں پریشر ہوتھا پہلی میں رن نہیں بنے اور تیسے ٹیسٹ میں دو میچ میں ڈروپ تھے اور جس ساتھ سے انہوں نے اپنا کمیٹمنٹ دکھائے اپنی ٹیکنک دکھائے کہ اس وقت پہ کیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا گیر چینج کیا 48 رن بنائے شاید 68 گندوں پہ تو یہ دیکھا کہ ان کو پتا تھا پوزیٹیف کرکٹ کھلی ڈیفینسیب زیادہ جانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ پتا تھا اگر ڈیفینسیب جائیں گے وقت تو کبھی بھی گر سکتا ہے یہ وقت ہے جو بکہ رویش یہاں ایک چیز اگر آپ جانتے ہیں آپ بال لفٹ کریں گے ایک کہیں بھی crack ہے ایسی جگہ بال گیر آپ کو بیٹھ سے چھکے سلپ میں کہیں بھی جا سکتا ہے تو رانے کو مدر جو لوس بال ہے اس سے اڑا کے کھیلا اور رن بنائے اپنے تو یہاں پر جو رن بناتا رہے گا تو آپ کا سکور کارڈ بھی چلتا رہے گا آپ دیکھیں لازت کے تین پلیروں کے بات کریں مومو شامی بابنیشور جس نے رانے کا ساتھ دیا تو یہی تاکر 240 ہوگا اگر یہ شوٹیں نہیں مارتے تو پھر وہ 106 اپنے کا رن پھر وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا پھر بولروں کو بھاگنا پڑتا آؤٹ کرنے کے یہاں وہاں ساؤت ایفر کے بیٹسوں کو رن بنانے جانا پڑے گا ریدہ در میچ بچانا جی ہاں بلکل بہت ڈیفیکلٹ ساؤت ایفریقہ کے لئے بھی انہی والا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کھیلنے کے لئے تیار ہیں یا نہیں ہیں اگر ایک دو بول لگی تو پھر کیا ہوگا چلیے بات کرکٹرز کی سیل کی کرتے ہیں آئی پیل آکشن کی کرتے ہیں جس میں بڑی بڑی بولیاں اس وقت لگائی جا رہی ہیں بانگلور میں آکشن چل رہا ہے اور کچھ کھلاڑیوں کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس پہ بڑی بولی لگی ہے بینی سٹوکس ساڑھے بارہ کروڑ میں دکھے ہیں تو آئی پیل کا آکشن جاری ہے اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کون سے وہ انڈین پلیئرز ہیں جن پہ بڑی بڑی بولی لگی ہے منیش پانڈے اس میں سے ایک بڑا نام ہے جن پہ گیارہ کروڑ کی بولی لگی ہے اس کے علاوہ لوکش راحل بھی گیارہ کروڑ میں دکھے ہیں منیش پانڈے کو سن رائزر سہیدر آباد میں گیارہ کروڑ روپے کی رقم میں خریدا ہے اور میں امید بھائی کے ساتھ باتچیت بھی اپنی جاری رکھوں گا امید بھائی آپ کو لگ رہا ہے گیارہ کروڑ روپے منیش پانڈے کے لیے اچھا بائے ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کیمت تھوڑا زیادہ دیکھیں میں ایک چیز آئی پیل میں مانتا ہوں یہاں آکشن کے جو پیسہ کھرچ ہوتا وہ کبھی پلیئر کا ویسن دیکھتے ہیں ہمیں یہ پلیئر چاہیے وہ دیکھتے ہیں کہ آگلے تین سال مارے یہ پلیئر رہے کا نہیں رہے کا اس سب سے آکشن ہوتی ہے اگر آپ بات کریں ہربازی سنگھ یوورا سنگھ گھوٹاں گمیر تین کروڑ سے نیچے رہ گئے لیکن لوکیش راہول گیارہ کروڑ اوپنرز کی تلاش تھی شاید آئی پیل فرنچائزیز کو اور اس لئے اددام بھی ان پہتنا زیادہ لگا یہ میرے کا آکشن تھی یہاں پر آپ کو اپنی ٹیم بنانی تھی اور یہاں پر سب جو فرنچائزی نے پیسا کھچ گیا ینگ پلیئروں پر کھچ گیا آپ کسی بھی پرانے پلیئر کے نام لے لیجیے کہ وہ بیس پرائی سے جیادہ ڈبل کیا ہو آپ ہربازی سنگھ کی بات گھوٹاں گمیر کی بات یوورا سنگھ کسی کی دیکھ لیے یوورا دو جار کے بیس پرائی سے پھارے جبکہ انکا ریکارڈ بند رہا تھا پچھلے تین باور میں سنایا کسی باور پچھلی بار دی آپ یہ دیکھیں تین سال کے بعد آج بیس پرائی سے دو اگر کن کو پتہ ہے کہ اگلے دو سال بعد آج یوورا سنگھ ماری اس میں نہیں رہا ہم ریٹین بھی نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ پلیٹ چھوٹ جائیں گے کہہ راہول یا کرون نایر تو مانش پاندی جیسے پلے تو فرنچائزی نے اپنا فیچر دیکھ کے بائنگ کی ہے رہ دن کے منشپانڈے ہے یا کرو ناہر حیرانی ہوئی آپ کو گوتم گمبیر کو ریٹین نہیں کیا KKR نے رائٹ ٹو میچ کارڈ کا شاہد وہاں پر پریوک کر سکتے تھے کیمت بھی زیادہ نہیں تھی دو کروڑ اسی لاکھ دیکھیں ہر فرنچائزی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر فرنچائزی اپنا فیچر دیکھ ریا ہے چونکہ ہر فرنچائزی یہاں پر پروفیشنل ہے انہوں نے پتا کہ ہمیں اپنا پلیئر کو پیسے دینا تو اپنے کام بھی نکالنا ہے اسی سب سے یوز کیا جاتا ہے اور گوتم گمیر کو انہوں نے دیکھا کہ پچھلے اب ان کو لگتا کہ آگے گوتم گمیر دو تین ساں نہیں کھیل پاتے اگر ہم ان کو رکھیں گے تو انہوں نے دفکل ہو جائے کہ کسی اور پلیئر کو رکھنا جو رائٹ ٹو میچ میں شاہد وہ چاہتے ہیں کلدیب یادہ مار پاس آ جائے امیش یادہ واجہے پیوش شاہو لائے یہ فیچر دیکھ رہی ہے فرنچائزی گوتم گمیر یہ فیدہ ہوگی دلی آنے سے اپنے ہوم کنڈیشنز کھیلیں گے اور دلی دیڈالز آلیڈی ایک کپتان ڈھونڈ رہی تھی اور گوتم گمیر میں وہ ہے کپتانی کا جو انہوں نے KKR کے لیے کی ہے لیکن ایک بڑا سوال یہ بھی کہ ساڑھے بارہ کروڑ میں بین سٹوکز بکے امید بھائی اور لگتا ہے کہ یہ قیمت زیادہ بھی جا سکتی تھی لیکن ڈاؤڈز تھے کچھ فرنچائزی کے من میں کیونکہ ان کا کوٹ میں کیس بھی چل رہا ہے ایسے میں اویلیبل ہیں نہیں ہیں اس کو لے کر دیکھیا فرنچائزی نے کہیں اپنا strategy use کیا پتا کیا کہ بین سٹوک کب تا کیس کا وہ چلے گا اور اسی ساب سے انہوں نے بائنگ کیا ایک گیمبل ہے شاہد ایک گیمبل اچھا بھی ہو سکتا شاہد پورا سیزن کھیلے ایپیل کا راستان کے لیے کیونکہ تیسٹی میں یہ نہیں ہوں گے کہ دس دن پہلے یا پندر دن پہلے ان کو آئی پیل کے فائنل سے چھوڑنا پڑے جتنے بھی انگلینڈ کے پلیز ہیں شاہد بین سٹوک اس سکوارڈ میں نہیں ہوں گے تو یہ میں کہوں گا بہت اچھی بائے کیا ہے پر وہی بات ہے کہ کیس کا وہ آگے تو ساڑھے بار کروڑ جو انہوں نے ویسٹ نہ ہو جائے یہ ڈر رہا ہے بس جی ایک چیز کو دیکھے اور حیرانی ہوئی کریز گیل کو کوئی بائر نہیں ملا دو کروڑ کا ان کا بیس پرائز تھا شاہد ایک سیزن کرے تو ہینڈی ہو سکتے تھے کریز گیل آپ کو لگ رہا کہ واپس ابھی جب ٹونڈی سیون کو بھی آکشن ہے وہاں پہ شاہد کریز گیل کو کوئی فرنچائز ہی خرید لیں دیکھیں آکشن میں اگر کوئی پلیر انسول جاتا ہے حرانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہر پلیر اسی ساب سے کھیلتا ہے اپنیشن بہت بڑی ہے نا کریز گیل میں وہی بیات کر رہا ہوں پر عمر بھی بات ہے کہ last season کریز گیل سٹرگل کرتے نظر آئے انجری ان کا کنسرن ہے فیٹنیس ان کا کنسرن ہے تو کئی چیزیں یہ بڑا میٹر کرتی ہے کیونکہ جتنا انہوں نے RCB کے لیگے ان کو بھی یہ ڈاؤٹ تھا کہ اگر ان کے فیٹنیس ساتھ نہیں دیا تو پھر ہم کھاں سے پلے لے کے آئیں گے کیونکہ آپ نے اوبرسیز تو چاری کھلانے پھر آپ کا کمبینیشن سارا چینج ہوتا ہے last time دیکھا کہ شین واتسون کو اپن کرانی پڑی کبھی کریز گیل کو کرانی پڑی تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ جب آپ کا کمبینیشن ہلتا ہے تو پورا سیزن نکل جاتا ہے کمبینیشن بناتے ہوئے یہاں پر کریز گیل یہی option ہوگا کہ جب فرنچائجی اپنا سارا پیسہ کھرچ کلی جس کے پاس پیسہ بچہ گوا ان کے لئے کرم ساراڈ ہوگا کہ ہم کریز گیل کو لیں یا نہ لیں جی بلکل لامید بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے آپ کا بہت بہت شکریہ فیلحال میرے ساتھ اتنا ہی نیوز میشن پر خبروں کا سلسلہ چاری ہے نمسکار